پنجابی کا ایک کلام ہے مدینہ شریف کی خواہش ہر مسلمان کو ہر اہل ایمان کو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کے روزہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے روزہ پاک کے سائے کے اندر اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے اب آمین کی آواز کم ہو گئی ہے اس لیے کہ مرنے کو دل ہی نہیں کرتا تو یہاں بھی مر جانا ہے مرنا ویسے بھی ہے چلو میں اپنے لیے کر لیتا ہوں اللہ مجھے وہاں موت نصیب فرمائے تو یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی آپ اتنے نہ ڈریں بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جہاں جن کو اللہ وہاں لے جا کر موت دیتا ہے تو یہ مفت میں نہیں ملتی ایک بندہ گیا آج کرنے کے لیے تو وہاں جا کے وہ پریشان ہو گیا کہ میں بیمار ہوں میں تو یہاں مر جاؤں گا تو کسی سے وہ گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے اپنے وطن واپس لے جو یہاں علاج ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں مر جاؤں گا تو ساتھ کوئی آدمی بیٹھا تھا اس نے اس کا بازو پکڑا اس نے کہا پریشان نہ ہو یہاں ہر بندہ نہیں مرتا یارک کے نصیب میں نہیں یہاں کی موت بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے ملک سے اٹھاتا ہے اور یہاں لا کے مار دیتا ہے اس لیے کہ وہاں مر جانا اصل میں جی اٹھنا ہے وہاں کا مرنا یہ اصل زندگی ہے یہاں کا مرنا مرنا ہے وہاں کا مرنا اصل زندگی ہے اس لیے کہ کل حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا آگے حضور ہوں گے پیچھے وہ ایمان والے ہوں گے جن کی تدفین مدینہ شریف کے اندر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی تدفین نصیب فرمائے شاعر لکھتا ہے جل جلی مدینے نو ساوان دپتا کوئی نہیں اتھے وی زوان لگنی کو زوان لگنی جل جلی مدینے نو ساوان دپتا کوئی نہیں ساوان دا ساوان دا ساوان دپتا کوئی نہیں بنتکیاں بنتکیاں تکیاں بنتکیاں بیبانوں جی وردہ مزا کوئی نہیں بنتکیاں بیبانوں جی وردہ جی وردہ جی وردہ جی وردہ مزا کوئی نہیں چل چلی مدینے نو ساوان دپتا کوئی نہیں تیبا دیا باغاتیں پرکیف بہارانیں تیبا دیا باغاتیں پرکیف بہارانیں تیبا دی تیبا دی ہوا برگی دنیا تے دنیا تے دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلی مدینے نو ساوان دپتا کوئی نہیں اور تک سوند چہرے نو صدیق اے آنکھ ایسی تک سوند چہرے نو صدیق اے آنکھ ایسی اللہ دی قسم میں نو سرکار جے آ کوئی نہیں اللہ دی قسم میں نو سرکار جے آ کوئی نہیں بین تک یا بین تک یا تک یا بین تک یا حبیبانوں چیون دا مزا کوئی نہیں اور لا چار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے لا چار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے دیدار دیدار بنا اس دے دردان دی دوا کوئی نہیں دردان دی دوا کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے مدین نو صحابہ دپتا کوئی نہیں اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے پانچ میں پارے میں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر لے گناہ کر لے پھر آپ کے پاس آ جائے وہ بندہ خود بھی مجھ سے توبہ طلب کریں اور آپ سے بھی آ کر گزارش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے بخش طلب کریں تو جب وہ بھی بخشش مانگے گا اے محبوب آپ بھی مانگیں گے اس کے لئے تو وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ آپ اللہ کو دیکھیں گے کہ اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اس پر رحم بھی کرے گا اور یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کی زندگی جو ظاہری اس دنیا کی تھی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے آج بھی جو بندہ روزِ اتھر پر جا کر یہ گزارش کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہگار ہے بدکار ہے سیاکار ہے آپ کے دربار پر حاضر ہے تو میں اپنی گناہوں کا اقرار کرتا ہوں خود بھی معافی مانگتا ہوں آپ بھی میرے لئے اللہ سے معافی طلب کریں تو آج بھی حضور اس کے لئے استغفار کریں گے دعا کریں گے تو اللہ آج بھی اس کو بخش دیں گے تو اصل میں یہ آیت ہے اور شاعر نے یہ اس شعر کے اندر بیان کی ہے کہ جو من کے گناہ وانوں جو کھٹتے ہیں آڈگدہ جو من کے گناہ وانوں جو کھٹتے ہیں آڈگدہ پھر مل دی پھر مل دی گدے اس نو جرماتے سزا کوئی نہیں جرماتے جرماتے سزا کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بس نظر ہمیشہ ہی روے گمبد خزراتے بس نظر ہمیشہ ہی روے گمبد خزراتے ایک ایس دعا باجوں اج مل دی اج مل دی اج مل دی دعا کوئی نہیں ایک ایس دعا باجوں اج مل دی دعا کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بین تکیاں بین تکیاں تکیاں بین تکیاں ابھی بانو جیون دا مزا کوئی نہیں اللہ دیکھتا سم میں نو سرکار 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 جیاں کوئی نہیں سرکار سرکار جیاں کوئی نہیں